ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ناران نہ پوچھ کے میری منزل کہاں ہے مارے تکویر ابھی تو سفر کا ارادہ کیا ہے نہ ہاروں گا حوصلہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ میں نے کسی اور سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے اکثر ٹیوریس ہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ ساتھ گھنٹے کی ہائیکنگ ہے جن میں اکیلے چلنے کا حصلہ ہوتا ہے جانا ہے بلکل ہمیں واپس نہیں لوٹنا یہاں سے ایک دن ان کے پیچھے کافلا ہوتا ہے یہ لیگ کبھی کبھی اپنا نظارہ کراتی ہے ورنہ آدھے دن یہ راست مختلوں میں گری رہتی ہے سل سل ہم لوگ چل رہے ہیں ہمیں ابھی واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے پرینڈز امت ہار چکے ہیں حالت خراب ہو چکی ہے میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم گئی تھی ساتھ لوگ نیچے رہ گیا ہے کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں آ پایا اگر ایک ہوتا ہے گلتی اور ایک ہوتا ہے بہت بڑی گلتی آپ اس کو کیا کنسٹر کریں گے ہم جا رہے ہیں بادلوں میں اس جگہ تک پہنچنے میں ہم لوگوں نے کتنی خواری کی ہے وہ آپ کو یہ لگ بتائیں گے امید ہے پورے پورا زمیں آپ کے وہاں تک پہنچیں گے اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں خوبصورت سا ٹاپ ہو آنکھوں کو سکون دینے والی جھیل ہو جہاں بادل آپ سے نیچے ہو اور چاروں طرف پرف بھی پرف ہو ہائیکنگ کا شوق بھی پورا ہو جائے اور جنگل کا مدہ بھی آ جائے تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے اس جگہ پہ میں کیسے پہنچا آج یہ آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں کرانچی سے اسلام آباد اسلام آباد سے ناران ناران سے سیفل ملک تو ہر کوئی سفر کرتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے کچھ الگ سوچا السلام علیکم سب لوگ آئے ہیں سیفل ملک جیل اور یہ ہمارے ساتھ عویز بھائی ہیں اور یہ محسن بھائی فرس ٹائم ہی تر آئے ان کے ویوز سنیں گے محسن بھائی آپ کیا کہنے چاہیں گے مجھے تو بہت اچھی لگی ہے بہت اچھی جھیل لگی ہے اور اس کے علاوہ بہت اچھا ہے سپنے وہ نہیں ہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں سپنے وہ ہیں جو ہماری نیند دوڑا دیں یہ ہمارا سیکنڈ ایکسپیریئنس ہے لیکن یہ کہ سائی ہے آپ نے اتنی بیوٹی دیکھ لی ہے کہ یہ اب اچھ نہیں لگ رہی ہے اب دیکھو آگے کہ جب پس ٹائم ہم لوگ آسولک جانے لگے ہیں اکثر فیوریس وہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ ساتھ گھنٹے کی ہائیکنگ ہے موسیقی موسیقی ہم وہاں جانے ہیں جو کوئی نہیں جاتا ہے آسولک جہاں پر پہنچنے کے لیے ساتھ آٹھ بھنٹے کا ٹریک ہے آپ کو گائیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہماری حالت ہے کیا ہونے والی تھی اور انسان لدہ سب سے بہلے میں پہنچوں گا موسیقی 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 ایک ساتھ ناچتی ہوئی شبان mindset یہ تو ہدایت سے کہا گے یہ لوگ بہت 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 پر عظم ہیں fi Seth بتا چایا جب بہت جہنے دے بھائی اس دفعہ ہم نے آنسو لیگ جانے کا پلان لیکن جب مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس چکہ کی کی بہت خود مشکلLAUے ساتھ آٹھ کھنٹے کا ٹھیک ہے تو ہم نے ہٹس رائٹ کرنے کا فیصلہ کیا اب اکیلہ ہی دفانوں میں نکل پڑتا ہے لوگ کہتے تھے جسے ہوا سے ڈرتا ہے سلام علیکم ہم لوگ ہیں اس وقت ہاؤس ریڈنگ پہ اور اس وقت ہم لوگ آسو لیک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پہلا ایکسپیرینس ہے ہمارا گھوڑوں کا محسن بھائی سب سے آگے چلتے ہوئے اور بیک سائٹ پہ ہمارے ہیں عویز بھائی کیسا ایکسپیرینس ہے بہت مزار ہے محسن بھائی بہت بہترین ہے ادھر بھی دکھا تو ہاں دکھ رہے ہیں آپ محسن فرس ٹائم پہنٹ ہے آپ کوڑے پہ کیس کا محسس کر رہے ہیں لیکن ابھی تو آسو لیک چاہ رہے ہیں آسو نکلیں گے آپ کے آسو لیک پہ آسو تو نکلنے چاہیے ہیں یہ ہمارا ویو ہے ادھر کا کچھ ایسا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ادھر برف پہاڑوں کے سائٹ پہ برف ہی برف ہے اور بیک سائٹ پہ ہمارے حویز بھائی ہاؤو یو پیل حویز بھائی ادھر دیکھئے مزا آرہ ہے آپ کو بہت مزا آرہ ہے یقین کریں زمدگی کی پہلی میری ٹوٹر ہے حسین خرین ہے ہم نے پڑھ رہے گوڑوں کے اور یہ بہترین کسیم کا دیکھیں یہ بیو ہے ہمیں جانا ہے انگینت 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 کتنا دور ہے بہت ہے بہت ہے بہت خراب ہے سنبلوک لائے آپ رکھنا ضروری ہے کام نہیں کر رہا ہاتھ لائے سنبلوک لائنا بہت ضروری ہے جو لوگ آنسو لی کے آتے ہیں ان کو یہ بات کا خیال اکنا ہے کہ سنبلوک نہیں لائے تو آپ کالیت ہوتے ہو جائیں گے مرے فرس ٹائم پہا کہ سر ریٹنگ کا ہوا ہے ایکسپیرینس اور میرا جی طرح دردہ سب نہیں گل گیا لیکن میرا باقی یہ یہ دیکھیں یہ کھانا سے جا رہا ہے یہ راستہ بہت خراب ہے ایک ہوتا ہے گلتی اور ایک ہوتا ہے بہت بڑی گلتی اور ہم نے کر دی ہے بہت بڑی والی گلتی ہم سمجھے کہ آسو لیک کا سفر تین چار گھنٹے کا ہوگا میکسیمم لیکن مسلسل ہم لوگ چل رہے ہیں ہمیں ابھی باپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے فرینڈ سمت ہار چکے ہیں حالت خراب ہو چکی ہے سٹل دو پہاڑی ٹاپ نہیں ہی چڑھنا ہے اور دیکھیں ہم کتنے کھائی سے آئے ہیں اور ہم یہاں سے آئے ہیں یہ آپ دیکھیں نیچے یہاں سے چل کر آئے ہیں ادھر سے چل کر آئے ہیں ادھر ہماری دیکھ لیں سانسیں پھول بھی ہیں جانا ہے فیلکل ہمیں واپس نہیں لوٹنا یہاں سے بہت بھائی ایک ہوتا ہے گلتی اور ایک ہوتا ہے بہت بڑی گلتی آپ اس کو کیا کنسیڈر کریں گے مجھے اپنے گھر چاہتا ہے ہم جا رہے ہیں ان بادلوں میں یہ آرہا ہے یہ بادل جہاں سے آرہا ہے ہم کل 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 ٹاپ پہ وہاں جائیں گے اور یہاں تک پہنچنا اتنا مشکل تھا کہ ہم لوگوں کو فیل ہونے لگائے کہ یہ شاید ہماری گلتی تھی تو آپ کو امید ہے پورے پورا زم میں آپ کے وہاں تک پہنچیں گے یوں زمین پہ بیٹھ کے کیوں آسمان دیکھتا ہے پنکوں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے دیرے دیرے سب کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی ہمارے جتنی ٹیم سو کا کاف نہ چراتا ایک اکر کے سب پیچھے رہ دے گئے وہ تو بھلاو گھوڑوں کا جنہوں نے ہمارا کافی ساتھ دیا خوبصورتی ہمیشہ مشکل سے ملتی ہے آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہم لگتار تین چار گھنٹے سے ہائیکنگ کر رہے ہیں اور پہاڑی کے ٹاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اگر آپ اس وقت مسکر آ سکتے ہیں جب آپ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی ہے زندگی میں پشتاوا کرنا چھوڑ دو کچھ ایسا کرو کہ تمہیں چھوڑنے والے پشتائیں ہائیکنگ کرنے کے بعد جب ہم پہاڑی کے ٹاپ پہ پہ پہنچے تو ہماری ہاں کے کھولی کے کھولی رہ گئی ہمیں یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ ہم بادلوں سے اوپر جا رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں بادلوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں سب سے بڑی گلتی ہے کہ میں نے اس جگہ کو بیلے ایکسپلور نہیں کیا واؤ ایٹس بیوٹیفور میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم گئی تھی نیچے رہ گیا وہ بھی اس جگہ پہ نہیں آ پایا اور یہ بادلوں میں گری ہوئی ہماری آنسو لگ اب نہیں پتا یہ بادلوں سے باہر کب آئی گی اپنے نظارے کراتے ہوئی بہت ہی ٹاپ پہ جل ملاتی حسین بادیاں جہاں پہ ہم لوگ وجود اور اس کے اندر ہمارے بہترین آویز بھائی کیونکہ سخت سردی میں چاروں طرف برف ہی برف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس میں چل رہا ہے اور اس وقت ہمارے آویز بھائی چیلنج کبول کرتے ہوئے کہ میں شرٹ اتار کے واپس جاؤں گا آویز بھائی مائنس میں چلنج نہیں ہوں کیونکہ بیو کوفی میں اور اوشیاری میں فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی اسی وقت ہم لوگوں نے اسی وقت آپ نے دیکھ رہا یہ پوری فادل کلاوڈ میں گھر گئی ہے آپ نہیں پتا یہ اپنے نظارے کپ کرائے گی ٹیم پہنچے ہیں یہاں تک سر ہے فیرس حالانکہ یہ ایج میں سب سے چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں آرہی جس سے کسی کو امید نہیں ہوتی اکثر وہی لوگ کمال کرتے ہیں ابھی میں نے اس کو عادل میں دیکھا تھا اور ہم نے بقاعدہ ویٹ کیا اس کے نظارے کا کہ دو دو گھنٹوں میں بہتا رہے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی جن کا نام حسن ہے اور انہوں نے بھی باپی ہمت دکھائی اور انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ یہ جیمین کرتے ہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے اور یہ ہمارے کیا کہتے ہیں جو ہاف سلیس میں یہ کیسے ہاف سلیس میں رہ سکتے ہیں یا تو مائنس میں سرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ در ہر طرح پرف ہی پرف ہے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی میں شرٹ اٹھا رہا ہے ابھی میں شرٹ اٹھا رہا ہے ابھی میں شرٹ اٹھا رہا ہے کہ چیلنز قبول کرنے کے دیاروں میں ہاں سے باپسی بغیر شرٹ کے جاؤں جوڑو بل رہا ہے دیلیر اور بیوہ کو وہ شاروخانٹ بھائی بندوں میں نہیں دیکھا اور میں تو سوچ لو نیچے جاؤں آنسو لیک دنیا کی خوبصورت ترین لیکس میں سے ایک ہے اس کو آنسو لیک اس لئے بہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے آنسو کی شیپ کی بنی آئی ہے آج ہم نے ایک بات سیکھی جتنے مشکل راستے ہوتے ہیں منظر اتنی زیادہ حسن ہوتے ہیں چلو 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 ریڈی ہو گیا اسلام علیکم ہم لوگ آئے وے ہیں آسو لیک اور اس جگہ تک پوچھنے میں ہم لوگوں نے کتنی خواری کی ہیں وہ آپ کو یہ لگ بتائیں گے بہت زیادہ ہم نے پینات گریوں کو چڑھنے میں اور سات گھنٹی کی ہائی ہے سات گھنٹی کی ہائی میں آپ کو بھی بھی رکمانٹی کر ہوا کہ آپ لوگ پیدل ہیں ہم لوگ کو غلطی کرنے لگے تھے لیکن کسی بھائی نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی اس کو بھوڑے پہ جانا ہے اور ہم لوگ بھوڑے پہ آئے آدھا راستہ پہنچے اس کے بعد ہمیں رمپی چڑھائی والی ہائک کرنی بڑھا اور اپنی لوگ یہاں سے واپتی جا چکے ہیں کہ وہ آدھے راستے تک پہنچے ہماتھ آر گئے واپتی چلے رہے ہیں اب یہ سب کیا کہیں گے آپ اس بہترین سرد جگہ پہ کیا بارے پہ مائنس فور ہو بھی چلے میں یہاں پہ ہارپ ٹی شٹ میں آیا ہوں اور اوپر ایک گھنٹہ اس ٹھیک گھنٹ کے بعد میری ہوا ٹائٹ ہوئی کیونکہ میرا چیلنس ہے کہ میں یہاں پہ ہارپ ٹی شٹ میں چاہوں گا اس جگہ پہ زیادہ دیر رکنا خطرناک ہو سکتا ہے یہاں خون دما دینے والی سردی ہوتی ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے یہ لیک کبھی کبھی اپنا نظارہ کراتی ہے اور اگر آپ آنے کا سوچ رہے ہیں تو ایسی گلتی کبھی مت کریے گا اس جگہ کو اپور کرنے والے کراچی سے آئے ہیں اور اکثر لوگوں نے اس جگہ کو اپور کرنے سے پہلے پہلے اس جگہ کو ٹاٹا کیت گیا خون جمعہ دینے والی سردی کے ساتھ یہاں کا موسم کبھی بھی بدل سکتا ہے اس لئے ہم نے جلد واپس نکلنے کا فیصلہ کیا اس جگہ سے جانے کا بلکل بھی دلنے کرنا اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو پریز لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے ابھی آگے بہت ساری جگہ ہیں آپ کو دکھانے باقی ہیں میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور خوبصورت جگہ کے ساتھ اللہ حافظ ہے نمیقین تعامل صورت ملتا جانمہ یہ جاں طبعہ دل جوا آج آپ ملتا جاں یہاں نا چلو یہی رو یار تو میں جہاں مرضی چاہے بہت برے لگ رہے ہیں ایسے اُلٹے سیدھے کھڑے میں یہ دونوں صحیح کھڑے میں آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں پاکستان زندہ بہت